مطلب ایک طرح سے آئی سی سی نے کنٹرول رکھا ہوا تھا بہت ابھی تک کہ کس طرح سے فنڈنگ ان کی کرنی ہے کہ غلط ہاتھوں میں فنڈز نہ چلے جائیں پھر یہ کہ وہاں پہ یومن رائٹس کی وائلیشن ہے وہاں پہ خواتین کے ساتھ برطور ٹھیک نہیں ہوتا تو آئی سی سی نے ایک بڑا سٹرونگ سٹانس رکھا ہوا تھا اور ایک طرح سے ایسے لگ رہا تھا کہ بلکل ہی ٹوٹا پھوٹا سا ایک ڈلیپیڈیٹڈ سا سسٹم ہے مگر اور کنٹری کا تو حال آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ باپے سٹیبلیٹی پتہ نہیں ابھی کتنی ہے بٹ آپ ٹرکٹ ٹیم دیکھیں لگتا ہے جیسے کہ دنیا کی بیس ٹرکٹ سائٹ یہ بن چکے ہیں نمیز بھئی ابھی کے میٹ میں بات میں بات کرتے ہیں صبح جو میچ ہوا اس حوالے سے آپ سے جانا چاہیں گے کچھ لوگ جیسے ہدا نے کہا افسیٹ بول رہے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں نہیں اب افغانستان ایسی سائیڈ ہے جو بڑی ٹیم کو چیننجھ کرتی اور مجھے لگتا ہے کہ انہیں کہیں جو اوڈی اے کے برڈ کپ میں میچ ہا رہے تھے اس کا روینج لیا اوڈی اے پروفارمنس کو کیسے انیلائز کرتے ہیں بھائی دیکھیں ایک تو وہ بڑا عجیب لگتا ہے جب آپ کہہ رہے ہیں نا آج میچ ہوا کیونکہ ہمارے ہاں وہ کل رات کو ہو گیا میں دو ایکزامپلز مجھے اور میں سمجھ نہیں سک رہا ہوں بھی ہے کہ جو افغانستان میں ملک کے حالات ہیں اور جو کرکٹ بورڈ میں حالات ہیں ان کے مطلب ایک طرح سے آئی سی سی نے کنٹرول رکھا ہوا تھا بہت ابھی تک کہ کس طرح سے فنڈنگ ان کی کرنی ہے کہ غلط ہاتھوں میں فنڈز نہ چلے جائیں پھر یہ کہ وہاں پہ یومن رائٹس کی وائلیشن ہے وہاں پہ خواتین کے ساتھ برطور ٹھیک نہیں ہوتا تو آئی سی سی نے ایک بڑا سٹرانگ سٹانس رکھا ہوا تھا اور ایک طرح سے ایسے لگ رہا تھا کہ بلکل ہی ٹوٹا پھوٹا سا ایک دلیپیڈیٹڈ سا سسٹم ہے مگر اور کنٹری کا تو حال آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ وہاں پہ سٹیبیلیٹی پتہ نہیں ابھی کتنی ہے لگتا ہے جیسے کہ دنیا کی بیس کرکٹ سائٹ یہ بن چکے ہیں تو کیا ہے کہ یہ بابل میں رہتے ہیں پھر اس کا مطلب تو یہی واقع ہے لیگز کھیلتے ہیں ایکسپیرینس لیا اس کا استعمال کرتے ہیں جوش اور جذبے سے کھیلتے ہیں اور اپنے آپ کو انہوں نے کشن کیا ہے جو باقی چیزیں ہو رہی ہیں وہاں پہ اور پاکستان کا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ریفلیکشن ہے چاہے وہ مینجمنٹ ہے چاہے وہ کرکٹ ٹیم ہے چاہے وہ لیکک آف کانفیدنس یا کرسیس ایک سیچویشن جو ہے وہ یہ ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں مگر اسی طرح بابانستان ہے جو اس کو غلط پروف کر رہے ہیں تو یہ تو ایک طرح سے میری اس پہ جنگ جاری ہے کہ کیا موڈل جو ہے کس وجہ سے ٹیمز جو ہیں وہ پھلتی پھلتی ہیں اور اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ اگر اگر ٹیلنٹ ہے تو پھر آپ ہر چیز کو بیٹ کر دیتے ہیں اور یہ پچ بی جو تھی یہ بالکل معافق تھی افغانستان کے مگر اچھی بات اور حیرانگی کی بات ہے کہ سات وقت نے فاس بولرز نے لے لیا اور پھر یہ کہ آسٹریلیا نے کئی مستیکس کی ان کی فیلڈنگ بیکار تھی ان کی انرجی لیول زیرو تھا ان کے پاس اس طرح کے سکل اور ٹیلنٹ نہیں تھا کہ وہ افغانستان کو اس دن ہرا سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت افغانستان میں بہت ہران ہوں گا اگر آسٹریلیا سمی فائل میں پہنچتا ہے رمید بھئی یہ سٹارک کو جو انہوں نے ریسٹ کروایا میں نہیں ریزن بنی کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کانفیڈنٹ تھے یا اس کو کوئی نگل بغیرہ تھا جس کے ویسے نہیں کھیلے میچر سٹارک دیکھیں یہ جو ایک بندے کی وجہ سے ٹیم جیتی آرتی نہیں ہے یہ نظر تھا کہ کبھی بھی لڑکھڑا جائیں گے وہ جیسی ڈیڑھ سو ہوا تو آدھے کومنٹیٹرز تو وہیں سو گئے تھے کیونکہ ان کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یہ آسٹریلیا کے بیانڈ ہے یہ بیٹنگ کی وجہ سے دادہ آ رہے ہیں فیلڈنگ کی وجہ سے بہت تھکی بھی فیلڈنگ تھی آر فیلڈ بھی ٹھیک نہیں تھی اور افغانستان جو ہے ان کے پاس ان کی بیٹنگ چلنی ہے بس ان کی جب سے بیٹنگ تھوڑی سی امپروو ہوئی ہے آپ دیکھیں کہ وہ ایک سولیڈ ٹیم بن گئے کیونکہ بولنگ ہمیشہ سے ان کی اچھی تھی پھر کیا افغانستان کو اللاؤ کیا جانا چاہیے تھا کہ وہ بال سیکنڈ کرتے یہ بھی ایک طرح سے ڈیبیٹ بنی ہوئی ہے کہ ٹاؤس جیت کے غلط ڈیسیجن لیا آسٹریلیا نے